حکمتیں بنتی ہیں اور ظاہر سی بات ہیں حکمتیں کس طرح بنتی ہیں آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر اور گلگل بلدستان میں کچھ تو مرکز کی ہوا چلتی ہے اور مرکز کی ہوا کے ساتھ بہت ساری ایسی ہوای بھی چلتی ہے جو کبھی نانگا پربت اور کےڑو سے ٹکراک ہے اسلام علیکم آئی ایم این کے پروگرام رو برو میں آپ کا محضبان شبیر میر ناظرین آج میرے مہمان فیض اللہ فراق فیض اللہ فراق جو گزشتہ گورنمنٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس میں صبحی ترجمان تھے اور اس کے بعد جو نگران حکومت تھی اس میں ترجمان وزیر آلہ کا وضع سنبھال چکے ہیں اور ان کو آپ نے اکثر و بیشتر نیشنل میڈیا میں حکومتوں کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور اس کے بعد ایک خود پروگرام بھی کرتے تھے ماشاءاللہ سے صحافی بھی آج ہمارے مہمان ہیں براق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ میر صاحب آپ کا اور آپ کی پورے ٹیم کا آئی بیکس میڈیا کا بہت شکریہ اور ڈیجیٹل دنیا میں جس طرح گلگت بلدستان کو ایک انیشیٹیو لیا ہے گلگت بلدستان سطح پہ یقیناً یہ لائے کے تحسین بھی ہے اور ہم اس طرح کی چیزوں کو سراتے بھی ہیں اور یہ جو میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو آج آپ نے آپ کی پورے ٹیم نے آئی بیکس میڈیا نے مدو کیا میں اس سلسلے میں آپ کا شکر بزار ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ فراق صاحب پاور کوریڈورز میں رہے ہیں آپ دو حکومتوں کے ساتھ آپ رہے ہیں اچھا خاصہ آپ نے حکومتوں کے لئے کام کیا اس پوکس پرسن نیشنل میڈیا کو فیض کیا مختلف فورمز کے اوپر آپ نے نمائندگی کی پہلے تو جی یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ڈیفرنس آپ اس حکومت میں اگر ہم نون لیگ کو لے لیں تھوڑا سا جو شروع کا دورانیا تھا جس میں بھی آپ رہے اور اس حکومت میں تھوڑا سا میں بتائیے کہ کیا � حفیظ صاحب کے جو گورمنٹ ہی اس میں میں بطور ترجمان کے لگت بلدستان حکومت تھا تقرور میرا ہوا تھا ایک جمعہ داری بھی تھی اور اعتماد کا جو حفیظ صاحب میرے رو پر اعتماد کا رشتہ قائم کیا تھا میرے لئے وہ بہت بڑی بات بھی تھی اور اس کو سنبھالنا بھی ایک چیلنج تھا بیش تین سال تک آپ چار سال تک لیکن چونکہ پروگرام کا اتنا وقت یہاں پہ نہیں ہے میں مختصر سے اور جامعہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس زمانے کے جو حکومت تھی حفیظ صاحب کی اور آج کی حکومت میں بہت ساری چیزیں جو ہے ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ ہیں بہت سارے مشترک نہیں ہیں بہت ساری چیزیں برقس ہیں ایک دوسرے کی حفیظ صاحب کے جو گورمنٹ ہی اس میں تھا یہ کہ مرکز کا نواز شریف کا اعتماد حفیظ کی اوپر تھا اور ایک بہترین چیف اگزیکٹیو کی طور پر وہ سامنے آیا تھا گلگت پلدستان کا مقدمہ اس نے مختلف فورمز پر بہت اچھا لڑا اور اس علاقے کے پرسپشن کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے بھی اس سامانے میں جو پرائم منسٹر تھے اس نے بھی حفیظ الرحمن صاحب پر اعتماد کے ظاہر کیا اور فیڈل پی اس ڈی پی کا جو حجم تھا اس کو تاریخ میں پہلی دفعہ بڑھایا گیا اور ہم فورٹی سیون سے دو ہزار پندرہ تک جب دیکھتے ہیں تو فیڈل پی اس ڈی پی کا جو حجم تھا وہ کبھی بھی تین ارب سارے تین ارب سے زیادہ انکریز نہیں ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں جب پی ایمل یہاں پہ مسلمین نے حکومت بنائی تو پندرہ سے لے کر جو بیس دو ہزار بیس کا پانچ سال کا جو دورانیا تھا یہ فیڈل پی اس ڈی پی کا جو حجم ہے وہ ایک حرب انچاس ارب کے فیڈل پی اس ڈی پی کے منصوبے یہاں پہ آئے تھے ایک دو پھر بتاتا ہوں یہ فگر ایک حرب انچاس ارب تھا ایک حرب انچاس ارب تھا جس کے اندر گلگت بلدستان کا آپ کا سکردور اٹھا جو پہتیس چالیس ارب کے قریب تھا اور آپ کے یہاں پہ جتنے بھی ہسپٹلز تھے آپ کا کارڈک ہسپٹل تھا کنسر ہسپتال تھا آپ کی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی جو پروگرامز آئے گلگت بلدستان میں آپ کی سڑکے تھی آپ کی مختلف سکول تھے اس میں ہائیڈرو کی بڑے منصوبے تھے اور اس میں جو ایکسپریسویں ہیں یہاں پہ یہ بھی اس کا حصہ تھا میڈیکل کالیج کا بھی انیشیٹو لیا گیا تھا لیکن وہ بعد میں وہ پولٹیکل جو ہے وہ اس کا نظر ہو گئی لیکن اب امید پیدا کی جا سکتی کہ شاید گلگت بلدستان میں میڈیکل کالیج بنے تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس زمانے میں ایک کنکریٹ جو امپلیمنٹیشن ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نظر آئی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ترقیاتی پیکش پرائیم نسٹر عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں گلگت بلدستان کے حوالے سے تو اس پر ہم تجزیہ اس سکت کریں گے کہ جب یہ کنکریٹ ہو کے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا چونکہ اس کی بہت سارے پروسس ہیں اب گلگت بلدستان گورنمنٹ نے ان کی وزرانے کیبنٹ نے بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں ان کو پروسس کیا ہے ان کی تجویز دی ہے وہ فریڈل پی سٹی پی میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایکنک کے فورم میں جانا ہے اور آخری فورم سے نکلنے تک بہت سارے پروجیکٹ پہ کٹ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے مجھے فراک صاحب یہ بتائیے کہ ایک خرب پچاس رف رف لی وہ سمانے کا تھا تو اس دفعہ تو کہا یہ جا رہا ہے اس دفعہ یہ جا رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جو ڈیولپمنٹ پیکیج بے شک پروپوس ہو لیکن اب یہ سوائے ایکنک کے باقی تمام مراحل تے پا چکے ہیں تو ایکنک سے کتنا کوئی زیادہ شاید جو بتایا جا رہا ہے تو یہ بڑا پیکیج ہے کہ وہ بڑا پیکیج ہے آپ اس کو بڑا پیکیج کا بتا رہے ہیں نونڈک کے حکومت میں یہ فگر جو ہیں آپ جو اعلان کیا ہے انہوں نے فگرز یہ زیادہ ہے فگرز یہ زیادہ ہیں امپلیمنٹیشن اس زمانے میں زیادہ ہوئی ہے اب یہ کنکریٹ ہو کہ کن کوئی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہم نا امیت ہمیں نہیں ہونا چاہے جس طرح گلگت بلدستان ڈیولپمنٹ پیکیج کا اعلان ہوا ہے ہم اس کو سراتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں وفاقی حکومت سے پرائم منسٹر سے کہ گلگت بلدستان چونکہ ایک فار فلنگ ایریا ہے ڈیپرائیڈ ایریا ہے اس ملک کا آخری پرائم منس ہے جس سے اس ملک کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور پوٹنشل ہے اس کو امپلیمنٹ کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اپنے دورانی کے اندر کریں ٹھیک ہے صرف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کی دور حکومت میں جو کچھ ہوا ہوا سب سامنے ہے اب اس پر صرف ابھی افوال کی باتیں ہو رہی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے آگئے دو تین سالوں میں پانچ سالوں میں پاتے چلے گا چونکہ ابھی بتانا بہت اٹلی ہے تمہارے خال میں یہ تنقید کی زمرے میں ہمارے اوپر نہیں آتا ہے کہ یہ کہیں کہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ حقیقت بات ہے نا اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ وزیراعظم اس وقت کے نوازشریف کا اعتماد تھا حفیظ رحمان کے اوپر اس سے دش منا زیادہ اعتماد تو اس دفعہ کے وزیراعظم کا خالی خورجیف کے اوپر ہے بلکل ہے یہ بھی جو روز روشن کی طرح آیاں ہیں اب تک کوئی پندرہ سولہ میٹیں ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ اس کی اس پانچ چھے مہنے کی دوران ہو چکی ہے بڑی بڑی اہم پیشن رفت ہے اس کا مطلب ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے چیف منسٹر کے لیے سارے دروازے کھول دیئے ہیں اب اس اپرچونٹیز کو بھی یہ ایویل نہیں کر سکتے ہیں حالات پھر اسی طرح رہ جاتے ہیں اور پھر وہی روایت جو فیڈرل میں ہے وہ یہاں آ جاتی ہے کہ ماضی نے تباہ کیا تو پاسٹ میں ایسا ہوا تو میرے خیال میں اب ان چیزوں سے باہر نکل کے خالد خرشید صاحب ایک ڈینیمک پرسنلیٹی تو نظر آ رہی ہے اس کو ثابت بھی کرنا چاہے اس کو اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے جو عمران خان صاحب نے ایک موقع اس کو دیا ہے چاہے اپنے پوپے کھڑا کرنا چاہے یہاں کی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو ڈیپریویشنز ہیں ان کو دور کر کے سلاکے کو ڈیولپمنٹ کی رستے پہ پہلے سے آلریڈی زینہ چڑھ رہا ہے اس کے اختتامی منزل کی طرف اس کو جانا چاہیے جو اب تک چھ مہینے یا سات مہینے جتنا ان کا ٹائم ہوا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں جس طرح یہ جا رہے ہیں ڈیریکشنین کی ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو بہرحال یہ جو کوششن ہے یہ تھوڑا سا میرے لئے بہر ہی اس لئے ہے کہ یہ پاور کوریڈورز جو ہیں یہ بڑے تلخ ہوتے ہیں جب ہم نگران گورنمنٹ میں تھی تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو میں اس کے اوپر آؤں گا آپ کے پاس اس کے بعد جو ہے جو صورتحال ہمیں جب گورنمنٹ بنی یہاں پہ دفست یا دو دسمبر کو سیٹ پہ بیٹا چیز نگران چیز منسٹر چلے گئے تو اس کے بعد وزیراعلا گلگت بلدستان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے ہیں حالد پرشید کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے وہ متارک بھی ہیں ہو سکتا ہے اس سے اچھے خواب ہو لیکن ہمیں ان کے گورننس کے اندر ان کے انتظامی افیرز کی اندر اور گراؤنڈ کے اندر بہت سارے چیزوں میں انتشار نظر آ رہا ہے آج بھی دیکھیں یہاں پہ درنہ ہے وہاں پہ درنہ ہے ان صورتحال سے نکرنے کے لئے اس کی پوری ٹیم کو یک جا ہو کر اپنے پوٹنشل کا برپور استعمال کرنا چاہے اور وہ اس وقت ممکن ہے جب یہ اپنے ذاتی بینیفٹ سے باہر نکلیں گے اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکلیں گے اس وقت گیر یقینی کی صورتحال یہ ہے کہ کیبنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو دو وزیر محصوف سائیوان چیپ منسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں اس سیٹ پر ہونا چاہے تھا ایک منسٹر کو اپنی قابلیت کا زہم ہے ایک منسٹر کو اپنی دلری کا زہم ہے وہ اپنا آپ کو بڑا دلری سمجھتا ہے میں اس طرف آتے ہیں معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ چونکہ سیاسی حکومت کو بھی سمجھتے ہیں اور جو ڈیپ سٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو حالات و واقعات تھوڑی سی جو یہاں پہ پروٹسٹ کبھی ایک پروٹسٹ کبھی جیسے سیکٹیرین کی طرف روح ہو گیا یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے نالے کی ہے یا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں گلگت بلدستان کے لوگ کلیکٹو لی امن چاہتے ہیں اس کا آپ نے ایک عملی مظاہرہ دیکھا جب اس دفعہ ایک مناظرہ اور موبائلے کی نام سے ایک گیر ضروری بحث کے اندر عوام کو لجانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت گلگت بلدستان کے نوجوانوں کی جانب سے ایک سٹرون قسم کا میسج آیا اس کے اندر مختلف سیکٹ کے لوگ تھے گلگت بلدستان میں بسنے والے سارے فرقوں کے نوجوانوں نے یہ میسج دیا کہ ان سب کو آپ میں ڈالا جائے یہ گلگت بلدستان کی تاریخ کے ٹرنگ پورٹ تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ بدمنی کی طرف جائے کلیکٹو لی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹوریزم بڑے معاشی جو ترقی کرے یہاں کے لوگ اور آگے بڑے لیکن یہ جو گورنٹ کی منیجمنٹ ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایکسپرٹ لوگوں کو دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امن کو جرگو کی ذریعہ سسٹین کیا گیا ہو اور امن کے لیے کیمنٹ سے باہر کے لوگوں کو انگیج کر کے امن کو قائم کیا گیا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کیمنٹ کی ممبران سے اس آزمائش کی اندر ان سے کام لینا چاہے امن کے ممبران کے پاس کتنی اہلیت ہے اس کے اوپر بھی آئیں گے لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاسی حکومت کے ساتھ بھی رہے ترجمانی کی بڑے فورمز میں ریپزنٹیشن کی پھر اسی طرح آپ کو جو مقتدر حلقے ہیں ان کے بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومتیں بنتی ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے بعض اوقات حکومتیں بنتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے حکومتیں کس طرح بنتی ہیں آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر اور گلگل بلدستان میں کچھ تو مرکز کی ہوا چلتی ہے اور مرکز کی ہوا کے ساتھ بہت ساری ایسی ہوای بھی چلتی ہے جو کبھی نانگا پربط اور کےڑو سے ٹکرا کے آتی ہے تو ان ہواوں کے اندر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا تو بہت ساروں کے انٹریوز ہو رہے تھے تو الیکشن ہو گیا پھر ان کے انٹریوز کا سلسلہ چلا انٹریو میں کیا میار ہوتا انٹریو کا میار تو یہ پورٹفولیوز لے کے بیٹھے ہیں آپ اس اندازہ لگائیں لیکن خیر میں یہ کہوں گا کہ ان کو تجاویز تو اچھی دی گئی تھی کہ آپ سسٹم کو ان لوگوں کے ذریعے سنبھالیں اور ان کو ایک بہتر قسم کے تجاویز دی گئی تھی اس زمانے میں بہت سارے چیزوں کی ایک منسٹر صاحب تو ہم سے ہی کہتا تھا کہ یار میرے پراغرس کولی من گھنڈپور اور جو ہے سیف اللہ نے آجی کو میسیجز کر اور ہم رکھ رکھاؤں میں دوستی میں کرتے تھے کہ اس کا پراغرس یہ ہے اس کا پراغرس یہ ہم وٹس اپ پہ بیچتے تھے تو ایک محصوف وزیر صاحب نے ایک دن میں بھی کسی جگہ پہ تھا تو اس نے کہا یار سیم تو میں بنتا ہوں کہ آپ میری سپارش کریں تو بہرحال انٹریوز ہوتے تھے چیزیں ہوتی تھی آپ اس بارش کی اس محصوف کی نہیں چیپ منسٹر تو خالد خرشید صاحب ڈیسائیڈ تھے چھ مہنے پہلے سے لیکن آخری دن سے آپ سے میرا سوال ہے اب تو خالد خرشید چیپ منسٹر ہیں پروپوز ہوئے پھر کوئی ایک مرحلہ ایسا آ گیا جہاں پہ ایک اور نام بھی انڈر کنسیڈریشن تھا کہیں پہ لیکن شاید ٹائم زیادہ ہو گیا ٹائم بات ہو گیا وہ ڈیسائیڈ تھا خالد صاحب ظاہر تھی بات اس لارڈ میں ڈی ایمرڈ ڈیویزن سے انہوں نے لانا تھا اور اس طرح کی ایک پروپوزل پرائم نسٹر تک انہوں نے پہنچایا تھا کہ جس طرح آپ نے جنوبی پنجاب کو آگے لیا ہے ڈپرائیڈ علاقوں کے ڈپرائیڈ علاقوں کو آپ نے مانگی دیتے ہیں تو آپ ایسا کریں گلگت بلدستان کا کیسا علاقہ ہے جو لٹریسی ایڈریڈ کے دبار سے بھی پیچھے ہے پوٹینشل سلیس ہے باشا ڈیم ہے سی پیک کا گیٹوے ہے ٹھیک ہے اس پوٹینشل کے اندر سے چیف مرسل کو آنا چاہے تاکہ وہ علاقہ اب لفٹ ہو جائے وہاں ترقی ہو جائے اسی تناظر میں خالد صاحب کا انتخاب ہوا میرے خیال میں اچھا انتخاب تھا اس کے ٹیم میں لیکن آخری دنوں میں آکے ایسا ہوا کہ ایک اور صاحب کا انتخاب ہوا کہ چیف مرسل نہیں جی اس کو آنا چاہے یہ تو گلگت کی گاڑیا جی سب تو یہ مل کے جلا رہے ہیں یہ تو ٹوڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو وہ صاحب کا ٹائم باٹ ہو گیا اس کے قسمت میں شاید نہیں تھی ظاہر چی بات ہے اس کے قسمت میں تھی تو یہ چیف مرسل بن گیا حالانکہ ایکسپوجر تجربہ اپنی جگہ پہ تھا نہیں تھا یہ تو سب جانتے ہیں لیکن آگیا ایک پڑھا لکھا آدمی ہے فاران ایکسپوجر ہے اس کے پاس امیدیں تو اچھی ہیں پاٹی کے اندر سے لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا جب ایک موقع پہ پہلے جو نام تھے یعنی موجودہ چیف انیسٹر ہیں ان کے علاوہ کوئی جو ایک صاحب تھے ان کے لئے پاٹی کے اندر سے بڑا سپورٹ تھا کچھ ہائر لیول پہ پاٹی کے اندر کے بات دو ایسوں میں تھی جس کو ہم نے اپذرف کیا ہے ایک صاحب جو ہے جو ڈیسائیڈ تھا ایک گروپ ان کو بنانا چاہتا تھا ایک آخری دنوں میں جو ٹائم بارڈ کر کے آیا تھا ایک گروپ ان کو بنانا چاہتا تھا تو پہلے والے گروپ کے فتح ہو گئی انہوں نے چیف مرسٹر بنوایا لیکن اس زمانے میں بھی ایک بڑا اچھا پیسہ شراجہ ذکریہ کا آیا تھا کہ ہم چیف مرسٹر شیپ جو ہے نا ڈیمر ڈیویزن کو دینا چاہتے ہیں گوکش کے پیچھے کیا تھا وہ بہتر جبتا سکتا ہے کہ اتنے فراغ دلی اور وہ خیزی کے مظاہرے کس طرح کیا تھا خیر گلگت بلدستان میں پرامن طریقے سے الیکشن ہوا تھا اور تاریخ میں پہلی دفعہ پیرا میلٹری فورسز کے ذریعے تمام ہوا تھا یہ کریڈٹ بھی نگران حکومت کو جاتا ہے حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا اور لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے ووٹ پول کیا اور پرامن طریقے سے ووٹ پول کیا ریزلٹ ہے اس میں ظاہر تو کوئی داندلی نہیں تھی لیکن ایک سائنٹیفک طریقے سے کچھ انڈیپیٹننٹ سے جیتے اور سائنٹیفک طریقے سے ان کے ٹیم کا حصہ بن لے کچھ لوگوں کو جو آپ پوزیشن والے تو مسلسل اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ پیکٹ ہیں کوئی انفرمیشن آپ کے پاس اس طرح کی تھی کہ یہ کچھ ہوا ہے خیر یہ تو لمبی باتیں ہیں لیکن جو بڑی پوزیشنوں میں بیٹھے ہیں وہ تو رات دو بجے تین بجے چار بجے بھی کچھ دروازوں پر حاضریاں دیتے تھے ہم وہاں پر ہوتے تھے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دڑبندی تھی اب یہ کم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے اب یہ جو ہے کچھ دن پہلے یہ چیزیں بڑھ گئی تھی اور اس میں دو سائیبان میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک ایولیٹ کے اندر دو منسٹر سائیبان ایسے ہیں ان میں سے ایک منسٹر کو اپنی قابلیت کا زوم ہے ایک منسٹر کو اپنی دلری کا گرور ہے اور جب بھی قابلہ اجلاس میں یہ بیٹھتے ہیں تو وہ چیف منسٹر کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس شیٹ کے تو ہم حقدار تھے یہ کہاں ساکے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے پتے کھلنے شروع کیے تھے لیکن عمران خان صاحب کا دورہ ہوا تو عمران اصد عمر کے ذریعے عمران خان کو یہ کنوک کیا کہ جناب ایک سٹرانگ میسیج دے دیں کہ میرا ڈیسیجن اچھا ہے تو یہ چیزیں سٹل ہو جائیں گے اس نے کہا اور اس نے چیف منسٹر کے اچھی تعریف کی کہ میرا زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے حالانکہ جو آدمی دلیر ہوتا ہے وہ میں دلیر نہیں کہتا ہے تو یہ بات کہنے کی ضرورت کے اوپیش آئی تھی ایک بڑا کوششن ہے جس پر تحقیق کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم تفسرہ نہیں کریں گے اچھا ایک اور چیز یہ مجھے سمجھائی ہے کہ پچھلے دونوں کوارڈنیٹرز کی بات بلکہ ہم نے ایک پروگرام میں اس کے اوپر بات بھی کی تھی وہ انفرمیشن صحیح تھی پہلی بات دوسری بات کیا اس کے اوپر بھی اب معاملہ چل رہا ہے یا انڈ ہو گیا ہے وہ کوارڈنیٹرز بھی جو ہے ایک ایسے کوارٹر کی طرف جانب سے بن رہے تھے جو ان کا پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑا دڑا ہے اس کی طرف سے کوارڈنیٹرز کا دباؤ تھا اور وہ کوارڈنیٹرز وربلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بنانا ہے وہ سمری کی تیاری بھی ہوئی جہاں جس کوارٹرز میں وہ سمری بھیجنی ہے تو اس کے پر ایک پریشر آگیا چونکہ مکم کو انہوں نے اکومنڈیٹ کیا اب انہوں نے کیوں لیگ کو کرنا ہے پھر پارٹی کی ورکرز جو پی ٹی آئی کی ہیں آپ دیکھو کس طرح کے آکے چیخ چیخ کی تقریبیں کر کے بولتے ہیں کہ پھلاں گورنر سیکٹرٹ سازش کا گڑھ ہے پھلاں سیکٹرٹ سازش کا گڑھ ہے تو اس وقت چیخ منسٹرز کی اوپر ایک پریشر ہے اپنے پارٹی ورکرز کی جانب سے تو جو دس کوارڈیٹرز کی بات چل رہی تھی وہ بالکل رک گئی ہے اور انجماعت کا شکار ہے یعنی وہ خبر صحیح تھی پہلی بات ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ بھی کسی لسٹ میں کسی دوڑ میں شامل ہیں یہ صحیح تھی خبر نہیں خیر ہم تو کسی لسٹ میں شامل نہیں تھے ابتدا میں زہر تھی بات ہماری کوئی اٹیشمنٹ تھی یہاں پہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ شاید اس سسٹم میں کوئی خدمات ہو لیکن آپ بھمبا رہا ہے اس پہ کوئی دلچسپی نہیں ہماری ایک ہی دلچسپی ہے کہ خالد خرشید صاحب جو ہے وہ ایک بااختیار چیف منسٹر ہو اس کا کابنہ بااختیار ہو وہ گلگت بلدستان کو ڈیلیور کریں جو خواب اور ترقی کی انہوں نے ہمیں وعدے کیے ہیں دعوے کیے ہیں ان کی برپور ایمپلمنٹیشن کریں وہ اپنے اس انتشار سے جو بظاہر نظر آئے اس سے باہر لکھ لیں جو اس کو موقع ملا ہے یہ بات میں ضرور کروں گا کہ پرائیم منسٹر نے جس طرح گلگت بلدستان کے پوٹینشل یا حساسیت یا کسی اور وجہ سے اپنے سارے دروازے اس کے لئے کھول دیا ہے اس کا برپور فائدہ اس کو اٹھانا چاہے گا اگر نہیں اٹھاتا تو یہ اس خطے کی بہت بڑی بدقسمت بدقسمتی ہوگی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا مجھے یہ بتائیے حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ تعلقات کس طرح ہیں حفیظ الرحمان صاحب گلگت بلدستان کی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے میرا اس کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے میں تو ہر آدمی میت میرا تو ایک ایولوشن گزرا ہے ہر جماعت میں رہا ہوں میں تو بلاورستان نیل فرنڈ کی سلوڑڈ ونگ میں رہا ہوں حمیت خان گروپ کے ساتھ میں نے اس حمیت خان کو کبھی برا نہیں کہا ہے آج حفیظ کو کیسے کیا سکتا ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے گلگت بلدستان کو حفیظ کی امجد ایڈوکیٹ کی خاند خرشیت کی پارٹی کے اندر نہیں ہیں آپ میرا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کوئی پارٹی جائن کرنا کا ہے میں کوئی پارٹیاں شاڑیاں یہاں نہیں کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلدستان کی جو فیڈل جماعتوں کے اندر یا ریلیجیس نیشنلیس جماعتوں کے اندر جو ایسٹس ہیں اساسے ہیں ان کے اس خطے کو ضرورت ہے ہمیں ان کی ناقدری نہیں کرنی چاہے چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہیں بہت شکریہ فضول اللہ بھراک صاحب آپ ہمارے پروگرام ناجرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ فیڈبیٹ سے ضرور ناوازیں اجازت دیجئے اللہ حافظ